موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے شمبے نو مئی سال دو ہزار بیس کی نیوز بولٹن کے ساتھ آپ کا مذبان دوستین مراد بلو چازر خدمت ہے کیچ میں ایک آئی ای ڈی حملے میں قابض پاکستانی فورسز کا ایک میجر چھے اہلکاروں سمیت حالاک ہوا ہے کیچ میں تمپ اور مند سے قابض پاکستانی فورسز نے چھے افراد کو جبری طور پر لاپتک کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا پاکستانی حکومت نے سندھ کے تین آزادی پسند پارٹیوں اور تنظیموں پر پابندی آئید کر دی ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز بولیٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر بارودی سرنگ حملے میں ایک میجر سمیت چھے اہلکار حلاک اور ایک زخمی ہوا مقام حکام کے مطابق کیج کے علاقے تگران میں نامالو مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی گشتی گاڑی کو بم دھماکے سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں حلاکتیں ہوئیں حملے میں حلاک ہونے والے اہلکاروں میں میجر ندیم، نائک جمشید، لانس نائک تیمور، لانس نائک خزر، سپاہی ساجد اور سپاہی ندیم شامل ہیں جبکہ زخمی ہونے والے اہلکار کا نام سپاہی فیصل بتایا گیا سبی میں تین تالا پولیس چوکی پر گزشتہ رات نامالو مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک ای ای سائی اور ایک سپاہی زخمی ہوئے موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور فرار ہو گئے ہیں جبکہ زخمیوں کو ایدی ایمبولنس کے ذریعے سویل ہسپتال پہنچا دیا گیا زخمیوں میں ای ای سائی حامد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے قابض پاکستانی فوج نے کیج سے چھے افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں میں سے پانچ افراد کو پاکستانی فوج نے منت کے علاقے بلوچ آباد اور ایک کو ملک آباد سے حراست میں لیا مقامی ذرائع کے مطابق منت کے علاقے بلوچ آباد میں پاکستانی فوج نے آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مند میں گہرام نامی شخص کے گھر پر چھاپے کے وقت پاکستانی فوج نے دو موٹر سائیکلوں کے علاوہ گھر سے قیمتی اشیاں لوٹ لیے ہیں اور جاوید ولد گہرام لطیف ولد حاجی آدم حسن ولد حامد ماجید ولد حسین اور جاوید اور تمپ ملک آباد سے پاکستانی فوج نے ماسٹر عبداللہ کے گھر پر چھاپا مار کر اس کے سترہ سالہ بیٹے اسدلہ کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے چمن کے علاقے سوئی کاریز میں ایف سی کی فیرنگ سے زخمی ہونے والے سوئی کاریز کا رہائشی نوجوان سحیل خان اچکزئی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے کوئٹا کے ایک نجے ہسپیتال میں ہلاک ہو گئے نوجوان کی ہلاکت کے خلاف اس کے لوحکین نے لاش رکھ کر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا دوسری طرف پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنما ملا بہرام نے کہا ہے کہ گزشتہ تین راتوں سے ان کے محلے میں ایک کار اور چار موٹر سائیکلوں کے ساتھ مسلح افراد گھومتے پھرتے تھے اور جمعہ کی شب انہوں نے ان کے گھر پر شدید فائرنگ کی ہے سی ٹی ڈی پولیس خوزدار نے دہشتگردی کی بڑی کاروائی ناکام بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کر کے ریاض احمد نامی شخص کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے بارودی مواد اور ہینڈ گرنیٹ برامت کیا ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں دہشتگردی کی متعدد وردتوں میں ملوث رہا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت نے سندھ کی الہدگی پسند تنظیم جی سندھ قومی محاذ اور اس کی دو دیگر تنظیموں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق جی ایس کیو ایم کے علاوہ سندھ دیش انقلابی آرمی اور سندھ دیش لیبریشن آرمی پر بھی پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت کیا گیا ہے وفاقی ذرائع نے بتایا ہے کہ مذکور گروپ سی پیک منصوبے کے لیے بڑا خطرہ ہے دوسری طرف جی سندھ متحدہ محاذ کے چیئرمن شفی برفت نے کہا ہے کہ سندھ دیش کی قومی آزادی کے جدجہد اور سیاست پر ریاست پاکستان کی جانب سے پابندی کے فیصلے سے سندھ دیش کی قومی آزادی کے جدجہد اور قومی تحریک کو روکا اور خاموش نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح کے ریاستی ہتکنڈوں سے قومی کارکنوں کی حوصلوں جرت اور جدجہد کو کمزور کیا جا سکتا ہے سندھ کے قومی کارکن ریاستی پابندیوں کے باوجود سندھ دیش کی سیاسی جدجہد اور قومی مزہمت کو ہر صورت میں جاری رکھیں گے جھل مکسی پیرننگر شاہ کے قریب پرانی دشمنی کی بنا پر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا جھل مکسی سٹی میں ایک شخص نے تیز دھار آلہ سے اپنی بیوی کا گلہ کاٹ کر اسے قتل کر دیا ہے دش تیرہ میل میں نامعلوم افراد کی فیرنگ سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کا مقامی سطح پر پہلاو جاری ہے 66 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 1725 ہو گئی ہے بلوچستان میں 209 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 24 ہے ڈسٹریکٹ ہیلت آفیسر لس بیلا نے کہا ہے کہ کوئٹا سے حال ہی میش شفٹ ہو کر ہب کے علاقے ساکران روڈ پر رہائش اختیار کرنے والے حبیب نامی شخص کی بیوی کرونا وائرس کے باعث وفات پا گئی ہے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وفاقی اور صوبہ حکومت میں سنجیدگی کا فقدان ہے تین ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود موجود حکومت خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکی نہ صحیح معنوں میں لاکڈاؤن کی جا رہی ہے اور نہ ہی ہسپتالوں میں مطلوبہ ضروریات اور سہولیات بہم پہنچائی گئی ہے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے دس مئی سے کوئٹا کی تمام دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا صدر مرکزی انجمن تاجران رحم کاکڑ کا کہنا تھا کہ اب کسی بھی صورت مزید لاکڈاؤن برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی حکومت سے کسی مذاکرات میں شریک ہوں گے بلوچستان پریویٹ اسکولز گرینڈ آلائنس نے پندرہ جولائی تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے تعلیم دشمن قرار دیا ہے گرینڈ آلائنس کی ترجمان نظر بڑیچ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیصلے سے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کے سرد زون کو ہو رہا ہے کیونکہ پورے ملک میں گرمیوں کی چھوٹیاں ہیں جبکہ بلوچستان کے سرد زون میں گزشتہ سال دسمبر سے تعلیمی ادارے بند ہیں اب ہم مزید تعلیمی ادارے بند ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعیتوں نے کہا ہے کہ اٹھاروی ترامیم انتہائی حساس معاملہ ہے یہ وقت ان اشیوز کو چھڑنے کا نہیں بلکہ ملک اور قوم کو موجودہ بہران سے نکالنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا ہے سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے اور ان ایف سی فارمولے کو تبدیل کرنے کا اندیا بھی قابل مضمت ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نئے حکومتی کمیٹی کی جانب سے وومن یونیورسٹی خوزدار کیمپس اور پولی ٹیکنیکل کالج کے منصوبے کو ختم کرنے کی شدید الفاظوں میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ منصوبے کی منصوخی جہلوان کے طالب علموں کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے وومن یونیورسٹی خوزدار کیمپس اور پولی ٹیکنیکل کالج جیسے ادارے جہلوان کے طالب علموں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک نادر مواقع فراہم کرتے ہیں لیکن حکومتی کمیٹی کے جانب سے ایسے منصوبوں کو ختم کرنے کی سفارش طالب علموں کے لیے تعلیمی دروازے بند کرنے کے مترادف ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی ایس سو نے خوزدار کے آلہ تعلیمی اداروں کے منصوبوں کو ختم کرنے اور جہلوان میڈیکل کالج خوزدار کی زیر تعمیر بلڈنگ کو انتظامیہ کے حوالے کرنے کے خلاف بھر پور جد جہد کرنے کا فیصلہ کیا ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بی ایس سو کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ خوزدار کے پروفیشنل تعلیمی اداروں کو لسانی بنیاد پر ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش میں صوبہ حکومت برابر کردار ادا کر رہی ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے موجودہ سیلیکٹڈ حکومت پروفیشنل تعلیمی اداروں کو بند کر کے بلوچستان کو پسماندہ رکھنا چاہتی ہے خوزدار میں میڈیکل کالج کی نئی امارت پر کام روک کر ومن پولی ٹیکنک سردار بہادر خان یونیورسٹی کیمپس اور سکندر یونیورسٹی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جس کے خلاف نیشنل پارٹی بھر پور تحریک چلائے گی بلوچستان میں اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے عراقین صوبائی اسمبلی نے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن اسپیکر عبدالقدس بزنجوں کے دفتر میں درخواست جمع کرا دی ہے ریکوزیشن میں کرونا وائرس سے ہونے والے نقصانات بلوچستان میں معاشی، معاشرتی اور سماجی اقدار ٹڈیڈل کے روک تھام اور دیگر مسائل پر اسمبلی کا خصوص اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے بلوچستان ایڈیٹرز فورم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے علاقہ اخبارات کے لیے پچیس فیصد کوٹا کو ختم کرنا صحافت دشمن اقدام ہے علاقہ اخبارات وفاقی حکومت سے سرپرستی کی امید لگائے بیٹھے تھے لیکن پچیس فیصد کوٹا ختم کر کے پورے ملک کے علاقہ پریس کو شدید مایوس کر دیا یہ تھی سارین بلوچ اب علاقہ اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چبیس ہزار چار سو پینتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک دن میں چالیس اپراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد اموات کی تعداد پانسو ننانوے ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو چونسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں اب تک سات ہزار پانچ سو تیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی عالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید ایک سو ارتیس ہیلتھ کیر ورکرز متاثر ہو گئے ہیں جس کے بعد متاثرہ ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاپ کی تعداد چھے سو ارتیسٹ ہو گئی جن میں تین سو تینتیس ڈاکٹر ہیں پاکستان کے وزیر کارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امکان ہے مئی کے آکر اور جون کے شروع میں کرونا وبا کا نکتہ حروج ہوگا اور کسی کو اندازہ نہیں وبا کتنا عرصے تک چلے گی ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے آئی جی سند مشتاق مہر کو قط لکھ دیا ہے جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ ڈیوٹی کے دوران کرونا سے حلاق علکاروں کو شہید کا درجہ دیا جائے پاکستان کے وزیر اعظم عمران کان کے زیر صدارت ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کرونا وائرس کے باعث مارچ سے پاکستان بر میں ناپذل عمل لاکڈاؤن میں نو مئی سے نرمی کا پیصلہ کیا گیا ہے وفا کی حکومت نے چوٹی مارکٹیں دکانیں اور آرڈوئر اسٹورز کولنے کا پیصلہ کیا ہے کشمیر میں لائن اپ کنٹرول پر بارتی پورسز کی پائرنگ سے تین بچیوں اور ایک کاتون سمیت چھ شہری زکمی ہوئے ہیں پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بارتی پورچ کی جانب سے جان بھوچ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا افغانستان کے صبح کوست کے پولیس چیپ جنرل سعید آمد ببازئی دو الکاروں سمیت بم دماغے میں مارا گیا ہے کوست پولیس چیپ جنرل سعید آمد ببازئی کو شدید زکمی آلت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے جنرل سعید آمد ببازئی پر عسکریت پسندوں کے قلاب آپریشن کے دوران عملہ کیا گیا افغان اکام نے بتایا کہ ایرانی بارڈر سیکورٹی پورسز کی جانب سے ایران میں داکل ہونے کی کوشش کرنے والے درجنوں افغان شہریوں کو زندہ ایک دریا میں ڈبو دیا تھا جن میں سے سترہ اپراد کی لاشیں مل گئی ہیں افغان حکومت نے کہا ہے کہ کابل انتظامیہ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں جنگ کے قاتمے کے معاہدے کے تحت اب تک نو سو سے زائد طالبان قیدیوں کو ریا کر چکی ہے بارتی ریاست مہارشتر کے زلہ اورنگاباد میں مالگاڑی کے زد میں آ کر سولہ مزدور حلاق اور بیس زکمی ہو گئے ہیں واقع سے متعلق بارتی وزیر ریلوے نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے دوسری طرف بارتی شہر وشاکہ پٹنم میں کیمیکل پلانٹ سے گیس لیکیج کے باعث دس اپراد علاق اور پانچ ہزار سے زائد متاثر ہوئے ہیں بارتی پیزائیے کا ایک مگ 29 تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں موجود پائلٹ محبوظ رہا تیارہ بارتی ریاست پنجاب میں گرا ترکی میں جیل میں قید حکومتی مظالم سے تنگ موسیقہ مسلسل 322 دن کی بھو کرتال کے بعد جیل میں دم توڑ گیا یوروم نامی موسیقی بینڈ کے رکن ابراہیم کوکجک کو چار سال سے اپنے دوسرے کئی ساتھیوں سمیت دیشتگردی کے الزام کے تحت پابند سلا سلطہ گزشتہ روز جیل میں طویل بھو کرتال کے بعد دم توڑ گیا یمن میں اوسی باغیوں کے اہم کمانڈر محمد عبدالکریم الامران کو یمن کے مغربی علاقے میں لڑائی کے دوران علاق کر دیا گیا کمانڈر محمد عبدالکریم کو یمن کے شہر سروہ میں نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ نے سعودی عرب سے پیٹر یارٹ میزائل سمیت اپنی عسکری تنصیبات اٹانے کا پیصلہ کیا ہے امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی علاقت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے بعد سعودی عرب میں آئل پیلڈز کی اپازت کے لیے عسکری تنصیبات میں اضافہ کیا تھا جسے اب قتم کیا جا رہا ہے لیبیا میں پیلڈ مارشل جنرل کلیپا اپتر کے قومی پوج نے دو گھنٹوں کے اندر ترکی کے دو ڈرون تیاروں کو پیزا میں تباہ کر دیا ہے ان ڈرون تیاروں نے الوطیہ کے پوجی اڈے پر پیزائی عملے کی کوشش کی تھی لیبیا کی فوج نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے لڑاکے تیاروں نے مسراتہ شہر کے مشرق میں واقع متحد ٹکانوں پر عملے کیے ہیں اقوام متحدہ کے تبتیشی مائرین کے ایک رپورٹ میں انکشاب کیا گیا ہے کہ لیبیا میں روس کے واگنر گروپ سے تعلق رکھنے والے قرائے کے سینکڑوں جنگجو بھی لڑ رہے ہیں قرائے کے یہ پوجی لیبیا کے جنرل کلیپا اپتر کے امائیتی ہیں قطر میں کام کرنے والے گہر ملکی مزدوروں کے ساتھ دعا کی طرف سے برتے جانے والے سلوک اور نامناسب آلات میں لیبر کو کام جاری رکھنے پر مجبور کرنے کی پالیسی اور مناسب کانا نہ دینے پر عالمی ذرائع ابلاغ میں کڑی تنقید کی گئی ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد 29,75,600 جبکہ اس سے علاقتیں 2,73,055 ہو گئی ہیں کرونا وائرس کی دنیا بر میں 23,12,787 مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے 48,914 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 13,50,951 مریض سے اتیاب ہوئے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے کرونا وبا 11 ستمبر کے عملوں اور دوسرے جنگ عظیم کے دوران پرل آربر پر جاپانی عملے سے کہیں زیادہ نقصان در ثابت ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا عملہ پہلے کبھی نہیں ہوا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا امریکی وزیر کارجہ مائک پومپیو نے کرونا وائرس کا پہلاو روکنے میں ناکام رہنے پر عالمی ادارہ صحت کو مالی امداد پرام کرنے سے متعلق جرمنی کی درکوست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کرونا کی وبا روکنے کے عوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے یہ تھے خلیل وادیلا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے زرمبیشت ڈاٹ کام